اعتراض ہوگا جب آپ اچھے بھی بات کہیں گے کوئی آپ کو ظلم کر رہا ہو اور آپ کہیں گے نہیں اس کو کسی طریقے سے تم نرمی سے کرو تو آپ کو لوگوں کو ایسے کہیں گے نہیں آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا کوئی سیاست ہے بجدلی ہے فلاں ہے ٹھکا ہے تو میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور ایک بات بہت یاد رکھنے کی ری ایکشن جو ہوتا ہے عمل کا رد عمل جیسے گوتا ایسا تو کتنا ہوا آپ احتیاط سے کریں گے کچھ نہ کچھ اس میں سختی آ جاتی ہے سمجھیں گے نہیں سمجھیں ہو سکتا ہے پہلے سے پہلے نے جو جو چیلنج کیا ہو جس طرح کیوں گالی دی ہو مارا ہو اس سے زیادہ وہ چونکہ ایک تھیل ملایا ہوا ہے تو زیادہ پڑ جائے تو عمل کا رد عمل ری ایکشن کبھی بھی نیچر پر نہیں ہوتا تھتری نہیں ہوتا تو وہ چیز تو وہ اپنی جگہ ہے اس لئے رد عمل کے طور پر کوئی کچھ کہتا ہے بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں اور میڈیا کا نام ہی ہے کہ وہ کہلہ لے جائے جو نہیں کہنا چاہیے تو اب وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم ایسے مار دیں گے ایسے ختم کر دیں گے دوسرا اسی ذہن کا ہے دوسرا اسی ذہن کا ہے جو اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ایک کہتا ہے کہ یا تو فلان یا فلان یا فلان جگہ جاؤ یا فلان جگہ جاؤ یعنی دفن کر دیں گے یا دفن کر دیں گے تو اب دوسرا اسی ذہن کا ہے یہ دونوں نہیں ہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں یہ دونوں چاہے ادھر کے ہوں اچھا ہے ادھر کے ہوں کسی بھی ورک کے ہوں وہ اپنے دھرم کا نہیں ہو سکتا ہے سمجھ آپ نے شاید میری بات سمجھنا آ گئی ہو کہ اس طرح کا کوئی جواب دیتا ہے کہاں دیا کس پسے منظر میں دیا اس کو وہ سمجھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طرح کی چیز نہیں ہے اچھا بٹو گے تو کٹو گے بٹو گے سے دیویں تو مرادلے سکتا ہے کیوں کہ میں اچھا معنی پہنگوں پہنگوں یعنی ہندو مسلم سیکھ ہی سائی میں کہہ دوں گا آپ سے کہ اہل حدیث رڑ رہے تھے انگریز کے آنے کے بعد ہی سے فتوہ دیا تھا اٹھارہ سو سترہ میں ضردار فتوہ دیا تھا شاہد العزیز نے جو اہل حدیثوں کے دادا لگتے ہیں شاہد العزیز نے فتوہ دیا تھا جہاد کرنے کے ان سے اکر تارہ چند کو پڑھیے لکھا ہوا میں آپ نے چھلی دیر ایک لفظ کہنا پڑے گا مجھے تو اس وقت یہ سب کچھ تھا ایک ایلے لڑکے میں نے میسیز گازی کو لکھا تھا اس وقت جب ہمارا اٹھارہ سو سنقاؤں پر جسر منایا جا رہا تھا میں نے ان کو لکھا تھا انہوں نے منشی جی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس کو پہلا مسلح جہاد کہہ رہی ہیں بھارت میں کہ پہلی مرتض شنگھرس اس طریقے سے ہوا یہ پہلا نہیں ہے یہ ایک تیسوہ ہے اس سے پہلے تیس اہل حدیث لڑھ چکے ہیں اسی پنڈی جی جوہ اللہ نہرو ایسے ہی نہیں کہا تھا انہوں نے اور آپ پڑھی ہے اس کو تو اس میں لکھا تھا کہ وہ ترازو کے ایک پنڈرے میں رکھے ہیں اور صریف پٹنا سعادی پور کے اہل حدیثوں کی قربانی کو ترازو کے دوسرے پنڈرے میں تو یہ بھاری پڑے ہیں میرے کانے کا مطلب یہ ہے پھر بھی دیش آزاد نہیں ہوا جب بٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جیسے ہندو مسلم سیکھیس آئی آپس میں جب بھائی بھائی یہ جب نعرہ لگا تو دیش اس سے زیادہ کم شنگھر سے دیش آزاد ہو گیا میز پر آ کر کے بیٹھ گیا اور میں انیس اچھے کی بات کر رہا تھا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بلکل میدان میں اہل حدیث تھے آزادی کے حقیقے ہیرو وہی تھے آپ اس وقت اسیل مولانا بن کلام آزاد کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے تو وہی اہل حدیث تھے وہ کبھی اہل حدیث کے نحیزی سے نہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں اور آپ کے یہ میں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ انگریز کے خلاف جو جہاد کا فتوہ دینے والا ہے انڈیا کا نہیں پورے وشم کا سب سے بڑا گروہ حدیث کا اس سے حدیث کہلتے ہیں سب پڑھنے آتے تھے یہ آئیں گے نا امام وہ شاید کہیں گے ہم کو لے چلو اس گلی میں ہمیں نہیں لے جاؤ گا جہاں وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے فاتک خبش خام میں پرانی دلیہ اسٹیشن کے پاس وہ آدمی جہاد کا فتوہ دینے والا ہے اور وہی آدمی جب دیکھا کہ جھاری میں رات کے اندھیرے میں ایک انگریز عورت کرا رہی ہے تو جان پر کھیل کر کے اس انگریز عورت کا کیا ہے مار دیا تھا اس کو تین مہینے اپنے گھر میں اپنی جان پر کھیل کر لوگوں نے کہا کہ آپ کا پرلزر چل جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس عورت کا پسول نہیں ہمارے نبی نے کہا کہ بچوں کو نہیں سامنے دشمن جو بندوق چلا رہا ہے فوجی ہے اندھیروں کو اس کی عوازت گاہوں کو کوئی ٹیس نہیں پہنچ ان کے درختوں کو نہیں کارنا میاں صاحب جس طریقے سے حدیث کا پارٹ پڑھایا آپ مراکش مغرب اقصہ چلے جائیے آخری چھوٹ پر یا میں نے رات کے کناہ تھے تو سب یہ نام میرے ملے آ رہے تھے جو پڑھ کے گئے تھے یہاں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب خوربانیوں کے باوجود اب لوگ انہوں نے لکھ دیا کہ انگریز جب پتہ چلا تو اس نے شب صلو علماء خطاب دے دیا آج تم اس کو ڈھو رہے کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ یہ نفرت کی آوازیں جہاں کہیں سے بھی آتی ہوں بند ہونا چاہیے اور ہندو مسلم سکھی عیسائی آپس میں بھائی بھائی کے جو نعرہ لگا کر کے ہم پٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جب ایک ہوئے تھے تو ہم اس کو وہ ایسے ہی مان لیتے ہیں آخری چیز ہمارے نبی کے زمانے میں پہلے ایک نعرہ تھا نعرہ آپ کو یاد ہے یوپی میں کوئی لگا رہا ہے جس کو آپ مکڑ کر رہے ہیں نبی کے زمانے میں ایک عام نعرہ تھا کہ انصر اخہ کا ظالمان مدلون اپنے خاندان کا اپنے مذہب کا اپنے دھرم کا ہو تو اس کی مدد کرنا چاہے جتنا ظالمان تو ہمارے نبی آئے اس نعرے کو نہیں بدلا میں بھی یہاں جو آپ پر اس نعرے کو نہیں بدلا بٹنے سے مراد یہاں ہندو مسلم سیکھ اس آئیے ہم کہوں نے اس کے اچھے معانے ملے وہ جانے اس کا ایمان جانے نیت جانے لیکن ہمارے نبی نے کہا انصر اخہ کا ظالم کہا کہ آپ جاہلیت کی سارے باتیں مٹانے آئے ہیں ظلم اور آتنگواد کو مٹانے آئے ہیں اور وہی جو نعرہ دیتے وہ یاد دے رہے ہیں کہا کہ ہاں دے رہا ہوں بھائی کو مظلومن کہا کہ ظالم کی کیسے مدد کرے حملو یہ تو بٹا دیا آپ نے تو کہا کہ ظالم کی مدد مظلوم کی مدد جس سے ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کرو اور ظالم کی مدد جو میں نے کہی ہے اس کا ہاتھ پوری مضموطی سے پکڑو میڈیا کی آواز آواز سے دبا دو فوج اور طاقت ہے حکومت ہے تو وہ اپنے قانون سے اپنے اتظامیہ سے دبا دے جو جہاں ہے وہ کوشش کرے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولانا صاحب پاس تقریب صریف رکھی ہے تو مولانا صاحب تقریب صدو آ دے اس کو ظالم کو سمجھا دے اس کے دل کو دالا دے تو ہم لوگوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے ہاں برا ہے تو برا ہے اس کو برا کہیں گے لیکن ایسے گھن سے کہیں گے کہ خود کہنے والے پر اچھا اثر پڑ جائیں یہ ہے کہ مسلمان کس چیز کہیں یہ تو پہلے گھر سے تو شروع کرنا ہی بھائی میرا بیٹا دونوں بیٹے لگ رہے ہیں اور میں بڑی سکسے اچھی کورسی ہو پہ کہ پنچائت کر رہا ہوں سمجھا کی نہیں سمجھا ابھی پاس تنظیموں میں لڑائی تھی تو میں نے دیکھا کہ بھائی خود ہی مجھے لوگ بڑھایا مجھے زمینہ بھی بنایا تو سب بھی صلح کر آئی آپ سمجھ گئے ہوں گے بڑی ملت کی تنظیموں کا تو اس کو میں نے کہا کہ گھر میں ہم صدھار نہیں پا رہا ہم ہاں کیا صدھارے ہو تو گھر میں حقیقت میں مسلمان کو صدھارنا چاہیے ان کو دیکھانا چاہیے کہ ہاں ہم کیسے بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیسے ہی بھائی بن کر رہ سبتے ہیں تو یہ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں کہیں کچھ ہے اس سے تو ہم کو نمٹنا ہے اور پہلے اپنے گھر ہی سے نمٹنا ہے لیکن نمٹنے کا طریقہ ہمارے یہ ہے کہ جتنا صددو وقاربو ہمارے نبی جب سخت مسئلہ آتا تھا تو اس وقت کہنا چاہیے کہ بلکل اس کو ختم کرو تو کہتے ہیں صددو جتنا بہتر اور دوسر طریقے سے لا سکتے ہو قریب اس کو لاؤ صددو وقاربو اور جتنا دور کر رہا اتنا ہی قریب کر رہا تو یہ تو ایک خلصفہ ہے جس کو ہم لوگ اس وقت نہیں کر رہے ہیں بقیہ یہ ہے کہ جیسے قانون ہے قانون کا ہاتھ ہے تعذیر ہے احساس ہے اب میں آپ لوگ چھیر رہے ہیں تو میں ایک جولہ کر دوں کسی نے کہا کہ بڑا کٹھور دھرم ہے وہ کوئی لڑکی کا بلاتکار کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سیدھے پتھر سے مار کے اس کو کر دوں شادی شدہ ہے تو تو ہمارے